بھارتی جنسنگ کے سنستابق ڈاکٹر شامہ پرساد مخرجی کے بلدان دیوست پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش شدیکس بیڈی شرما اور مخمتی ڈاکٹر موہن جادب نے انہیں شدہن جلی ارپیت کی مدد پردیش کے مخمتی ڈاکٹر موہن جادب نے کہا کہ ڈاکٹر شامہ پرساد مخرجی مہان آیا کہیں دیش کی بڑی چنوٹیوں کے خلاف انہوں نے اپنی بھومی کا نبائی انہوں نے کشمیر بنگال کی چنوٹیوں کا سامنا کیا کشمیر کے لیے جو کہا وہ کر کے دکھایا مخمتی ڈاکٹر موہن جادب نے پی ایم موڈی کا جکر کرتی ہوئے کہا کہ انہوں نے دھارہ تین سو ستر کے کلنگ کو دھویا ہے اس افسر پر آج ہم سب دیش کے وقاس کا سنکلپ لیتے ہیں آج جن کا کونی اسمرن دیوست ہے ایک ایسے مہان آیا جنہوں نے آجادی کے پہلے اور آجادی کے ترنت بعد پھوشت کی بڑی چنوٹیوں جو دیش کے سامنے آنے والی تھی اس کے سامنے اپنی بڑی بھومی کا آدھا کی ہم اسمرن رکھے بنگال کے اس بیبھاجن کے دور میں بھی بنگ بھنگیوں جو انگریجن نے لاغو کی تھی اس میں بھی اس بیوشت کا جنتہ کے سامنے چطر پرستود تر اپنی بھومی کا آدھا کی اور آجادی کے ترنت بعد بھلی لوگ سبا جیتے ہیں لیکن لوگ سبا کے ساتھ نئی سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی جمہو کاشمیر کی بنے گی اور اس جمہو کاشمیر کی چنوٹی کو اس سمیں بھاپ لینا یہ واقعی کوئی ڈاکٹر مکھر جی جیسا بھکتک بھی ہی ہو سکتا ہے جیسے ان کی میگھا ان کے اپنے جنو کے بعد سے ان کے باقی جیون کال میں دکھائی دیتی ہے تیتیس سال کی چھوٹی سی آئیو میں تلکتہ وشوت دہلہ کے کلپتی اور بعد میں منتری ہونے کے بعد درنت منتری پت سے استھیفہ دے کر کے ایک ایک بڑے وشے کو لے کر کے جنتہ کے سامنے جانا اور اس سے بڑھ کر کے باون کے بعد جب انہیں اپنی قدم بڑھا ہے اس نسا میں کہ میں جمہو کاشمیر کی طرف پورے دیش کا دھیانہ کرشت کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے سب نے دیکھا کہ کلکتہ میں جب انہیں اس سمیں ادھوست کیا تھا کہ اس کے لیے میں جو بن پڑے گا وہ کروں اور جو کہا وہ کر کے دکھایا یہ جنسن کے پہلے سستاپک ادھوست کا ایک طرح سے بلیدان بھی تھا اور ہمارے دیش کے لیے یہ ایک ایسی بھوشی کی بڑی چنوٹی کی طرف سب کا دھیانہ کرشت کیا کال کے پرواہ میں جو ڈاکٹر مکھر جی نے سب کے سامنے رکھا تھا میں ادھوست اور پورے منچ کے ساتھ اس بات کے لیے جرور اکھانکت کرنا چاہوا ہم سب جانتے ہیں کہ بلیدان بیوست کے احسر پر ڈاکٹر مکھر جی نے اور بعد میں پنڈیت دین دیلو پادھے نے اس دیش میں دو ایسے آج سمائی مرتیان حل جن کو مرڈر کر کے پولیس کیس میں درج کیا گیا لیکن اس کے سمبند میں آج بھی یہ قتھ سامنے نہیں لیا گیا کہ وہ کون کون اس میں جواب دار ہے اور اس بات کو دبانے کا پریاس کیا گیا لیکن میں آج اس مانت اس احسر پر ہمارے اپنے ایسوشی بردان مدری کو دھنیوا دینا چاہوں گا جن کی اپنی سرکار میں اس جمہ کشمیر کی دھارہ تین سو ستر جس کے مادیم سے دیش نے آبی تک کی سب سے بہت بڑی بیویس کا سہن کی ہے چالیس ہزار سہتاں نیرہ پرات لوگ جس میں مارے گئے ایسے اس انیس سو اکاون باوان پہ جو مددہ بتایا گیا تھا اس دھارہ تین سو ستر کے قلم کو دھونے کا کام دیشوشی بردان مدری نے کیا ہے ہم اپنی اس بھومکا کو بھی اسمرن رکھیں گے ڈاکٹر مکھر جی کے پراتی سچے ارثوں میں یہ ہماری سردان جلی بھی ہوئی ہے لیکن ایسے اسے جن ویسیوں کو بھوش میں دیش کو کوئی بڑی کیمت چکانا پڑتی بھارتی انتہا پارٹی اور پروبرتی جنسن کے سمیسے بھاجپا صدیل یہ بھومکا آدھا کر دی آئیے میری اپنی اور سے ڈاکٹر مکھر جی کے آج بلیدان دیوست کے عرصہ پر بھی نمبر سندھان جلی بھی عربیت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سم ملکر کے مکھر جی کے جیون کے ایسے بھی پکچوں کو اور آگے لانے میں ہم سب اپنی بھومک آدھا کریں ان کو جانیں سمجھیں پڑھیں پڑھائیں میری اپنی اور سے آج بھارتی انتہا پارٹی بھوپال کے اس کارکرم میں بھی نمبر سندھان جلی بھارتی انتہا پارٹی مجھدی پڑھائیں ان کے اس تری چردوں میں صرفہ کے سمن حرکت کرتے ہوئے ہم سب ہی کارکر کا ڈاکٹر ساما پرساد مطر کی جنہوں نے اپنا بھلگان اس دیش کے دارہ تین سو ستر کو سماپت کرنے کے لئے لیا اور اس کے لئے جن سنگ بنالباد میں انہی ساسی بیٹل دی گئی ترک میں بھارتی انتہا پارٹی بنی آج بھو بھارتی انتہا پارٹی دیش کے اندر ایک سرببیاتی دل گلیہ کا سب سے بڑا رائے تک دل بنا ہے اس لئے ہم سب کارکرات آج ان کے بھنڈے تھی کہ اس پابن اوزر پر ہم ایک سنکلپ لے کر کہ مانی پردان مطری نرند بودی جی کا دو جار سیتالیس کے بھوکشت بھارت کی سنکلپ کو ہم سب کارکرات آج اپنی اتق مہنت اور اپریشنوں سے پورا کریں گے آج یہی ہم سب لوگ مل کر گیا سنکلپ لے دے اس افسر پر ہمارے سنبھانی مکہ منتری ڈاکٹر مہونی آدھر جی ہمارے سنگتان چھتری سنگتان منتری آدھر نیجے جامبال جی ہمارے پردیس کے سنگتان مہ منتری آدھر نیجے تانان جی اور بھارتی جنتہ پارٹی ڈاکٹر مہنے سنکلی موسیقی